اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں علیزے کا مقصد جب ندیم سے پورا ہو جاتا ہے تو اسے ددکار دیتی ہے اس کا فون بھی ڈیسیو نہیں کرتی نہ ہی اس کی پرموشن ہوتی ہے اور نہ ہی علیزے اس کے ساتھ رشتہ طائق کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات روز بروز خراب ہوتے جاتے ہیں علیزے جب یہ دیکھتی ہے دانیال اور زارہ کے حالات بہتر ہونے لگے ہیں تو دوبارہ ان کے بیچ میں کباب میں ہڈی کی طرح گز جاتی ہے اور خام خواہی ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے دانیال کی ماں کو تو اس کی فطرت کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے آخر علیزے نے جتنا زور لگانا ہے لگا لے اسی لئے وہ علیزے کو بتاتی ہے کہ زارہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے دوستوں میں پارٹی پر جا رہی ہے تو وہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے دانیال جیسا مارڈر شخص زارہ کو کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ ملا سکتا ہے تو وہ زبردستی اس کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہے وہاں دانیال کا ایک دوست آتا ہے حسب معمول جو کہ امیر لوگوں کی پارٹی میں ہوتا ہے وہ لڑکوں کے بھی گلے ملتا ہے لڑکوں کے بھی ملتا ہے لیکن جیسے ہی وہ زارہ کے ساتھ آتا ہے زارہ کے گلے ملتا ہے زارہ اسے دھکا دے دیتی ہے علیزے اس بات کو بیس بنا کر خوب اچھالتی ہے خوب زارہ کی بیستی کرواتی ہے دانیال بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے وہ گھر آ کر ماں کو بھی کہتا ہے زارہ نے اس کی دوستوں میں خوب بیستی کروائی ہے دانیال کی ماں چپ ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ آستا آستا زارہ کو بھی سمجھاتی ہے اور دانیال کو بھی سمجھاتی ہے زارہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے آخر ایک غیر مرد لڑکیوں کے گلے کیوں ملتا ہے لیکن دانیال کا دل بہت خراب ہوتا ہے اور وہ پہلے ہی زارہ کتنا زیادہ پسند نہیں کرتا اس کا جکاؤ علیزے کی طرف اور ہو جاتا ہے اور علیزے اس کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی